تو آف صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پشریف لائے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو کفار و حق و ظلم و ستم ہو رہے تھے وہ سب کے ساتھ ختم کر دیں گے تو رضاعت سب سے عظیم ہے تری شان جلال جلال ہوں تو رضاعت سب سے عظیم ہے تری شان جلال جلال ہوں تو ہر ایک سے بڑھ کے قریم ہے دلی شانت اللہ جلالکہ من شرع الوسواس الخلاص اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم آپ میں بلائے قیدت پیش کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں حرین اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ آئیں اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں ہارے دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہارے دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں مولا میں مستفہ ہوں یہ میری پیچان ہے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہارے دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کو نیم میں کسی کو نہ ہوگا عزیز ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے آگر قیامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے کو محمد مدینے میں موجود ہے 가서 جلالاں ربی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ اللہ سارے جہاں کو دین ملا ہے دینوں نے کرنا پڑا لے علیہ اللہ حق بھی وقت بھی جلل اللہ ماں کی قلبی واجر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ اللہ خودوراں پکے درگاں میں ادنا آگاں ہوں میرے دم میں آگاں یہ دم آپ کا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں تر امہ آپ کا غبور آپ کے در کا مہدنا بہتا ہوں میرے دم میں آہاں کے دم آپ کا تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے تم ان کی چوکٹ دے جا کے مانگو حضور دیں گے جہاں سے مولا علی نے مانگا وہاں سے حضر ایک والی نے مانگا تُو شائع اوبا تُو جانے جانا اچارا ام مل کی تاب تیرا سد لوہن سرکار مدینے آو گرہار مدینے سد لوہن سرکار مدینے آو گرہار مدینے سد لوہن سرکار مدینے دنیا دے سب شہرانا دنیا دے سب شہرانا دنیا دے سب شہرانا رب دے عجب غہار مدینے آو گرہار مدینے سب شہرانا دنیا دنیا ہر باری میں نوں روندے آچھا دکے ہر باری میں نوں روندے آچھا دکے ہر باری میں نوں موسیقی 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 نخمدہو ونسلی اللہ رسولہ کریم امدان فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورافعنا اللہ کا ذکرہ صدق اللہ نزل وصدق رسولہ النبی کریم آلاللہ تبارکہ وتعالی فی شان حبیبی مخبرن وعمرہ من اللہ وملائکاتا وصلون علی النبی یا ایواللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم سولی اللہ سیدنا ومولنا محمد وعلا آل سیدنا ومولنا محمد وبارک وسلم وسلم سب بلکے پر لیجئے السلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخاب بیاء سید یا حبیب اللہ تو ہمارے آقا نبی علیہ السلام کائنات کے مالک علیہ السلام دنیا پہ تیشریف لائے تو جو آپ کو محبت کرنے والے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی محبت ملال لگاتے ہیں سفرتا جاتے ہیں پہلے دبچو کن سے مل کے جاتے ہیں جب آتے تو پہلے بچو سے ملتے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام کی یاد ہے کہ چار بیٹیاں ہیں اور تین بیٹیاں ہیں میری آقا علیہ السلام کی تو نبی علیہ السلام سب سے زیادہ جو بیٹی ہیں ازاز فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ آقا سب سے زیادہ ہے اُس سے محبت کیا کرتے تھیں اور میری آقا نے فرمایا فاطمہ بائزہ تو مینی فاطمہ دل کا تکرہ ہے اور نبی علیہ السلام کے مالک ہیں جہاں جاتے ہیں جو آپ کے غلام ہیں جو آپ کے غلام ہیں وہ کھڑی ہو جاتے ہیں آقا کا استقبال کرتے ہیں مگر میری نبی علیہ السلام دیکھو بچوں سے اپنی بیٹی سے کتنے محبت کرتے ہیں جب فاطمہ آتی میرے آقا علیہ السلام کو سلام کچھ ہی جاتے جہاں آپ بیٹھتے ہیں فاطمہ کو بیٹھاتے آپ خود دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں دیکھو یہ کتنے بچوں سے محبت ہیں اور پھر نبی علیہ السلام کے تین بیٹے جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے ایک نم قاسم عبداللہ عبراہیم یہ نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام اور حسین پاک یہ تقریباً عمر میں تھوڑا صافہ رکھتا ہے اور جب نبی علیہ السلام کے بیٹھا یہ قسم پناہ میں دیکھو اولاد کی کتنے محبت ہوتی ہے پھر نوازوں کی کتنے محبت ہوتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ میرے نبی علیہ السلام اپنے نوازوں سے بھی کتنے محبت کرتے تھے پھر میرے آقا علیہ السلام نبی علیہ السلام نمبر پہ جلوہ فکان تھے خطبہ دے رہے تھے دیکھا کہ سامنے سے حسن پاک ابھی چل چلتے تھے مگر گر کے پھر چلنا گرنا یعنی بلکل چھوٹے تھے تو میرے آقا علیہ السلام اب خطبہ دینا جی جمعے کا فرض ہے مگر جب دیکھا کہ سامنے حسن آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں میرے آقا نے نمبر کو چھوڑا اور آپ کو اپنے گلے سے لگایا اور بٹھا دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہ صحابہ یہ جو دو جنتی پھول ہیں یہ آ رہے تھے گر کے پھر چاہ رہے تھے گر رہے تھے اس لئے میں نے اٹھا کے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا ہے یہ کو کتنی محبت کرتے تھے اور میرے نبی علیہ السلام نے اشار فرمایا عدیس پاک ہے جس کا محفوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑو کا آدم اور چھوڑو برہن نہیں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بڑو کا آدم اور چھوڑو برہن نہیں فرمایا اور پھر یہ صفائی نصف ایمان ہے میرے آقا علیہ السلام جس بچے کو صاف دیکھتے تھے اسے زیادہ محبت کیا کرتے تھے آر سے محبت کرتے تھے مگر صرفائی کی تلقیل دیا کرتے تھے موسیقی 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 جس سوہانی گاری چمکا تیبا کا چاند جی سوہانی بڑی چمکا تیبا کا چاند اس دن اپروں سے ساتھ پیلا کون سلا موسیقا چانے رحمت لیلا خر سیا جس کے ماتے شافا عط کا سہرا سچا جس کے ماتے شافا عط کا سہرا سچا اس جلبی میں سارت پیلا کونہ موسیقا جانے رہنا اللہ خر سلا آمین الحمدللہ رب العالمین والعاطبات والمتاقین السلام اللہ موسیقا موسیقا توفتاً محبتاً عقیدتاً احتراماً نبی علیہ السلامبروجات قبول منذود فرمائے نبی علیہ السلام یاروڑ خصوص بالخصوص یا اللہ ساڑی اس کو لکھری خیر فرمائے یا اللہ این احساذہ نی خیر فرمائے مولا این بچا نی خیر فرمائے مولاد طوبار طوبار نے خیر فرمائے اس اہداریhole دن ادباری و ترقیت آفرما واللہ مسئلہ سیدنا مولان محمد وعلا عالی سیدنا مولان محمد وبارک وسلم صلو اللہ تعالیٰ محمد وعالی وصحابہ جباری برحمد ورحمد محمد وعالی وصحابہ جباری